موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی ہتانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا انہتانا اللہ آج ہم بیان کریں گے کہ نواقذ الوضو کیا ہے کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے ان میں سب سے پہلے ہے خروج من مخرجین اور خروج من سبیلین تھوڑی سی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں سے بڑا پشاب نکلتا ہے اس کو دبر کہتے ہیں اور جہاں سے چھوٹا نکلتا ہے اس کو قبل کہتے ہیں قبل چھوٹے پشاب والی جگہ کو دبر بڑے پشاب والی جگہ کو ان دونوں جگوں سے کسی چیز کا نکل جانا پشاب ہو پشاب ہو چھوٹا پشاب ہو بڑا پشاب ہو ہوا کا خارج ہو جانا یا مزی وغیرہ کا نکل جانا منی کا مزی کا منی سے تو غسل ہے تو وضو ٹوڑ جاتا ہے اس کو مختصر کہتے ہیں خروج من سبیلین من مخرجین کہ بڑے پشاب اور چھوٹے پشاب کی جگہ سے کچھ نکل جانا تو وہ ان جگوں سے ہی کسی آلے کے ساتھ کچھ نکالنا مثلا ڈاکٹر بڑے پشاب کی جگہ سے آلہ کچھ چیز ڈال کے نکالتے ہیں ہونڈی ڈال کے ہاتھ ڈال کے تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی جگہوں سے بڑے پشاب اور چھوٹے پشاب کی جگہ سے خون وغیرہ کا نکلنا یا بواسیر بیماری کے سبب بھی بواسیر کے ذریعے بھی خون نکلتا ہے تھوڑے مقدار میں ہو جانا زیادہ اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اگر ہوا ہمیشہ خارج ہوتی رہتی ہو یا پشاب جس کو سلسل بول کہتے ہیں نکلتا رہتا ہو تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ بیماری ہے اور عزتہ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکعت کی کہ مجھے خون نکلتا رہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے ساتھ وضو کر لیا کر تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو اس ٹوٹتا کہ اگر یہ عادت سے ہٹ کر کام ہو اسی طرح اگر چھوٹا پشاب یا بڑا پشاب جگہ سے ہوا خارج ہوتی ہو یا کچھ چیز نکلتی رہتی ہو بیماری کی صورت میں تو نماز کو جاری رکھے نماز پڑھے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے اگر کسی کا ہاتھ کی شرمگاہ کو لگ جائے یعنی بڑے پشاب یعنی چھوٹے پشاب والی جگہ کو ہاتھ لگے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جس طرح یہ ثابت ہے بسرہ ام حبیبہ اور ابو یوب رضی اللہ تعالی عنہم کی احادیثیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مسا فرجہو فیتوزہ جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور اس سے مراد بغیر حاجز کے ہے اگر شرمگاہ کے درمیان حاجز ہو کپڑا ہو مندیل ایسے ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور کسی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اسی طرح اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو جس کو لگایا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اگر بڑے اور چھوٹے بشاب کی جگہ کے علاوہ کان ہے ناک ہے اس سے کوئی چیز نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ ہوا کا خارج ہونا اور گندگی کا خارج ہونا اس کا تعلق اگلی اور پشلی شرمگاہ سے زیادہ مقدار میں ناک ناپاک چیزیں جسم سے خارج ہوں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی شروط ہے کہ ایک تو زیادہ مقدار میں ہوں دوسرا وہ ناپاک ہوں اور یہ بے شک چھوٹے اور بڑے وشاب کی جگہ کے علاوہ ہوں انہیں ناک سے کچھ نکلے کان سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن اگر زیادہ مقدار میں ہوں الٹی موں بھا کر آ جائے ناک سے نکسیر پھوٹے اور گردوں کی صفائی کے ٹیم جب گردے صفائی گردوں کی صفائی ہوتی ہے اس صورت میں وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے اگر کلیر مقدار میں ہوگا تو نواکت الوضو میں نہیں ہے جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے چک کرانے کے لئے تھوڑا بہت خون نکالنا اور وہ چیزیں جو جسم کو بری نہ لگیں کراہت نہ محسوس کر ان سے وضو نہیں ٹوٹتا مثلا جوانی میں فنسیاں نکلتی ہیں ایسے فنسی کو پھٹ گئی یا پھٹا دیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اس طرح ناک سے خون کا نکلنا الٹی مو بھر کر آنے سے ناک سے زیادہ خون نکل آئے مو بھر کے الٹی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے جسم سے خون نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا خون دینے سے چیک اپ کے لئے اگر جسم سے زیادہ خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح خون لگانے سے یعنی کسی کو خون دینے سے اور جسم میں خون جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اکل کا زائل ہو جانا وہ اکل یا تو زائل ہوتی گہری نین سے یا پھر ایسا ٹیکہ لگائے جسے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اکل زائل اس حد تک ہو کہ اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کے پاس کون بیٹھا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں جسم کے کسی ازا کو ٹیکہ لگانے سے ایکشن لگانے سے اس کو سلا دینا مثلا ٹانگ ہے ٹانگ کو ٹیکہ لگایا اس کو سلا دیا پریشن وغیرہ کریے یہ ہاتھ کو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا شرط ہے کہ انسان کی اکل زائل ہو جائے جب وہ بے ہوشی کی عالم اس پر تاری ہو جائے کفیت تاری ہو جائے تو اس طورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ ہیں وہ نواقذ الوضو جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو ٹوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی محنوں میں تہارت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلْلَلَّهُ وَالْنَبِي دعا ہے دعا ہے محنوں از درست كان محنم کچی مامل